جسر آپ کا نام محمد معروف خان ایڈوکیٹ معروف خان جی بتائیں کافی جدوجہد کے بعد جو ہے پاڑی سٹیٹس جو ہے وہ لوگوں کو ملے اس کے والے سے آپ کیا بتائیں یہ پاڑی لوگوں کی پچھلے زائد از پچاس سالہ جدوجہد کا سامر ہے کہ آخر مرکزی گورنمنٹ کو اس نتیجہ پر پہنچنا پڑا اور ان کی اس جائز حق جائز مانگ کو پورا کرنا پڑا اس کے لیے موجودہ گورنمنٹ وہ تمام گورنمنٹ کی آکھائیاں وہ تمام منسٹریاں یا وہ تمام ذمہ دار لوگ جو انہوں نے موجودہ وقت میں اس میں رول کیا وہ مبارک کے مستحق ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاڑی کوم جن لوگوں کے نام بول رہی ہے وہ بڑی نائنصافی ان لوگوں کے ساتھ ہے اس میں اس پاڑی کلچر ویلفیر فورم کی داگ بیل ڈال کے اس کی جدوجہد کی پہلی اینٹ جو ہے وہ مرہوم مولانا مسودی صاحب نے رکھی انہوں نے نورولا کریشی اور کریمولا کریشی جیسے لوگوں کو پورے جمعہ کشمیر میں پاڑیوں کو تلاش کرنے انہیں جوڑنے انہیں اپنے اس حق کے لیے کھڑا کرنے کے لیے رول کیا اس کے بعد مرزا رشید صاحب راجوروی انہوں نے ان تمام جو کھینچے ہوئے خطوط تھے ان میں رنگ برا اور اس پاڑی کلچر ویلفیر فورم کے سٹیج سے لوگوں کی اس مانگ کو آگے بڑھایا جس میں میر پونچی صاحب مرہوم محمد دن بانڈے صاحب مرہوم رفیق حسین خان صاحب مرہوم قلدی پراج گپتہ صاحب مرہوم جیش پاک شرمہ صاحب مرہوم شریف طارق صاحب اور میر منیر حسین صاحب مظفر بیک صاحب ان کے علاوہ سید مشتاق بخاری صاحب ایڈووکیٹ رشید قریشی صاحب ایڈووکیٹ مرتزا خان صاحب آہ عبد المجید زندہ دل کفیل رحمان صاحب مجید احمد خان صاحب نصار احمد خان صاحب شبیر احمد خان صاحب کا منسٹر سید تاج حسین شاید وکیٹ مرہوم یہ چند چیدہ وہ سیسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس مومنٹ کو چلایا زندہ رکھا اور ہر سٹیج پر اس کو پروجیکٹ کیا اور پہاڑیوں کی فائل کو مرتب کرنے کے لیے اسے ریکوس کو کنسٹریکٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی محنت کی اپنا خون جگر دیا ان میں سے بہت سارے باعیات ہیں اور بہت سارے اس دنیا کو چھوڑ کی چلے گے میں یہ سمجھتا ہوں گی ساری قوم کو جو زندہ ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور جو اس دنیا کو چھوڑ گے ان کے حق میں دعا کرنے چاہیے اس کے علاوہ اس وقت بہت ساری لوگ جو ان سروس تھے جن میں مرہوم نصار رئی صاحب تھے جو نہیں بالے آزم شاہ صاحب تھے نظیر حسین کریشی صاحب محمد آزم ساگر صاحب انایت اللہ خان صاحب ریٹائر ڈی وائی ایس پی مرہوم محمد صادق خان صاحب محمد آزم فانی صاحب لوکیش کمار شرمان صاحب محمد سلیم ملک صاحب مرہوم کشمیرہ سنگھ ریٹائر نائبتہ سلزاری ایرزوری کی تھے اور نظیر سین ایناس صاحب جو پاڑی عدیب شائر ہوئے ان میں ایک نام میں تشکر ہوں والاں لسٹ بہت لمبی ہے بنیادی طور پر یہ لوگ ہیں اس میں چاہے وہ سیسی لوگ ہوں چاہے ملازمین جو ہے اپنے وقت میں ان کا رول رہا ہو اور چاہے عدیب شائر رہوں ان لوگوں نے اس مومنٹ کو بھی زندہ رکھا اس مومنٹ کے لیے جدوجہد بھی کی لوگوں کو بھی جگایا اور حکومت کے گیا لیاروں میں بھی یہ پنچانے میں یہ روک کامیاب ہوئے تو میں ہی سمیتا ہوں کہ پہاڑی کوم کو ان تمام مومنٹ کا مرہوم میں مہنت رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ جن جن حضرات کے میں نام اس وقت بول رہا ہوں یا لسٹ فیرست لمبی ہونے کی وجہ سے سب کا مہن نہیں لے سکتا آج جن لوگوں کو کو پہچانتا نہیں جانتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے انہیں انہیں خون جدر دیا ہوا ہے یہاں ہمارے کیکے کپور صاحب تھے ہمارے ڈکٹر رینہ صاحب تھے برکر سنگھ آزاد صاحب تھے اور مینڈر میں آہ سورنکورٹ کے ایک مرہوم آہ انسپیکٹر آہ فود آنایت ملک صاحب تھے بابو آنایت صاحب اسی طرح آہ مینڈر سے اور بہت ساری لوگ تھے میں سمیتا ہوں کیونکہ ان کا بہت بڑا آسان ہے اس پاڑی کوم پر اور یہ ایک راستے میں جدوجہد ایک نشانے پر پنچائی ہوئی تھی جہاں سے آپ گورنمنٹ کے لیے نہ کرنا بھی مشکل تھا اور ہاں کرنے کے لیے اٹال موٹو کر رہے تھے تو انہیں جب یہ سمجھ آیا اور کچھ نوجوان جن میں بہت سارے سورنکورٹر مینڈل سے بھی ہیں رجوری سے ملک اقبال صاحب ہیں وہ یہ سمجھانے میں مرکزی گورنمنٹ میں کامیاب ہوئے جس کے وجہ سے یہ جو پہاڑی لوگوں کو ان کا حق ملا میں پہاڑی کوم کو اور جدوجہد کرنے والے تمام حضرات جو زندہ ہیں انہیں مبرک بات دیتا ہوں جو چل بسے ان کے لوائکین کے ذریعہ ان کے لیے دعا کو ہوں میں اسی پر موسیقی موسیقی